نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر صدق اللہ العظیم میرے واجب و احترام ساتھیو یہ امت خیر اور بھلائی کے لیے تھی اس امت کا کام اچھے کاموں کی ترغیب دینا حکم دینا عمل کرانا تھا اور دوسرا کام نہیں عن المنکر برائی سے روکنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکو منکرن فلیغیر بیدی جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو ہاتھ کی طاقت سے روکے اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اس کو زبان سے حق بیان کرے اس برائی کو براجانے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے اور پھر تیسرا اپشن بتایا اور اگر وہ اس برائی کے خلاف نہ تو ہاتھ سے روک سکتا ہے اس برائی کو نہ زبان سے اس کے خلاف بول سکتا ہے تو کم از کم دل میں تو اسے برا جانے ذالکہ اضاف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا بل اجام من النار جو حق بیان نہیں کرے گا اور خصوصاً عالم ہو اور حق بیان نہ کرے اسے قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے تو آج فلسطین میں ظلم و بربریت کا توفانِ بتمیزی ہے حد درجہ کا ظلم ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں کہ گھٹا ٹو پندیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ فلسطینی ہیں جنہوں نے انیس سو اٹھانوے میں جب ہم ایٹمی قوت بنے تھے اسلامی ملکوں میں پہلا اسلامی ملک جو ایٹمی قوت بنا تو اس وقت فلسطین کے لوگوں نے خوشی کے ہمارے جشن منایا تھا کہ آج ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اسلامی ملک نے ایٹمی قوت اپنے آپ کو بنا لیا اے اسرائیلیو اب ہم دھمارا بچہ غلیل سے نہیں پتھر سے تمہارے ٹینک کا مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی کجسدی مواحد ایک جسم کی ماند ہمارا مسلمان پاکستانی ملک آئے گا ہمارا دفاع کرے گا لیکن افسوس ہے فلسطینیوں ہم شرمندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اور ہماری حکومت مزمت بھی نہ کر سکی نام کی مزمت نہ کر سکی کام کی مزمت تو دور کی بات ہے اور یاد رکھئے گا دنیا کفر جب بدمست ہاتھی بن جاتا ہے جب شترے بے مہار بن جاتا ہے تو پھر کام مزمتوں سے نہیں حل ہوا کرتے پھر کام مرمتوں سے حل ہوا کرتے ہیں اور دنیا کا کفر اس کی بدماشی اس کا غرور اس کا تکبر اس کا تمتراک وہ ہمیشہ مرمت سے حل ہوتا ہے مزمت سے حل نہیں ہوا کرتا آج وہ ترس رہے ہیں وہ بے کس ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں مکہور ہیں اور ترس رہے ہیں ترستی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سوائے طیب اردگان کے اور ایک دو اور ملکوں کے کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بول رہا باری سب کی آتی ہے عربوں کی باری آئی ہم نے کہا شام بچ جائے گا شام کی باری آئی ہم نے کہا برما بچ جائے گا اس کی باری آئی ہم نے کہا وغانستان بچ جائے گا وغانستان کی باری آئی جو ہے وہ کشمیر اب کشمیر کے بعد وہ فلسطین پہ چڑھ دھوڑا ہے باری سب کی آنی ہیں اور ہم پوری امت کا چھپن یا ستاون اسلامی ملکوں کا حال کیا ہے ہم یوں سمجھیں کہ جیسے دڑبے میں بند مرگیاں ہوتی ہیں اور ان مرگیوں کو زبا کرنے والا قسائی ایک ہاتھ اندر ڈالتا ہے تو پھڑ پڑاتی سب ہیں لیکن احتجاج نہیں کرتی اس اندر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ کو کارتی نہیں ہے فارمی ککڑیاں یہ بریلر وہ سب ہلکا پولکا وہ اپنی جان بچاتی ہیں کہ میں شاید بچ جاؤں وہ ان میں سے ایک کو پکڑتا ہے اور زبا کرتا ہے اسے تڑپتا ہوا ڈرم میں پھینک دیتا ہے پھر ہاتھ ڈالتا ہے دوسری یوں کرتے کرتے شام کو وہ مرگیوں کا سارا وہ جالا وہ پنجرا وہ دربا سب کی باری آ جاتی ہے لیکن بچتا کوئی نہیں ہے لیکن اگر وہ ساری مل کر احتجاج کرتی اس ہاتھ اندر ڈالنے والے کا ہاتھ کارتی احتجاج کرتی تو وہ کبھی بھی ان مرگیوں کو نہ مذہبہ کرتا ہم بحیثیت قوم پوری امت مسلمہ کا حال ان بریلر مرگیوں کی طرح ہو چکا ہے کہ جو پیچھے ہٹتی ہیں اپنے آپ کو بچاتی ہیں شاید میں بچ جاؤں شاید میں بچ جاؤں اور اس کی تاریخ میں یہ تو ایک میں نے عام مثال دی ہے تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے حلاقو خان کا زمانہ ہے اور حلاقو خان کی بیٹی ایک بغدادی کو پکڑ کر کے دریا کے کنارے لاتی ہے اور سو بندہ ہوتا ہے سو میں سے ایک کو زبا کرتی ہے اور پھر کہتی ہے اب میں گھر جا رہی ہوں اگلے کی باری آئی گی نہ وہ وہاں سے بھاگتے ہیں نہ وہ وہاں احتجاج کرتے ہیں وہ ایک ایک کو زبا کرتے کرتے سب کو دریائے دجلہ کے کنارے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ دریائے دجلہ بجائے پانی کے خون سے رنگین ہو گیا سو کو ایک بندہ آکے حلاقو خان کا مارتا تھا لیکن وہ سب کہتے تھے شاید میں بچ جاؤں شاید میں بچ جاؤں شاید ایچہ ترس آ جائے لیکن ان سو میں سے اگر ایک اٹھ کے اس کا مقابلہ کر لیتا حلاقو خان کی فوجی کا تو شاید انہوں نے نانویں بچ جاتے آج ہم نے سوچنا ہے ہم کب ایک ہوں گے ہم ایک ہوں گے تو بچ جائیں گے یہ انگلی ایک ایک کوئی طاقت نہیں رکھتی جیکن جب یہ مکہ بن جاتی ہے تو پھر یہ طاقت رکھتی ہے یہ اگلے کا جبڑا بھی توڑ سکتی ہے